اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی تیری خاتر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیاسین والقرآن الحکیم کنک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ مولانا العظیم الحمدللہ ہم سب جمع ہیں اب باقاعدہ پروگرام کا آگاز ہوگا قرآن پاک کی تلاوت ہوگئی اس لئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرے تو اللہ کے نام سے شروع کریں ہم نے الحمدللہ قرآن پاک سے پروگرام کا آگاز کی آئے اب آگے ہمارے بیٹے مایک سمبھالیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم خیرون ماں جن کی بیانات کے پتھر بھی بھول پڑتے ہیں ان میں بھی جانا جاتی ہے مخصال اللہ اللہ نے اسی تاثیر دیئے ہمارے دنیا پاری احمد علی صاحب جو سی او اور پینچپل پرتا دھرتا فیز سولیمانی اس سے پہلے میں نام لینا چاہوں گا فیز ویلپر ایڈ جو ایو کیا میں ہے اسپیشلی اوڈکی رشتیز ہمارے بیچ میں موجود ہے جت کا نام ہے مفتی افیر عبدالدانی صاحب جو اسپیشلی سکیر کے لیا ہے اسپیشلی سکیر کے لیا ہے اسپیشلی ساتھ میں حاجی جنید دوراوالا صاحب جو بھول گجرات میں صورت میں اپنے مانو شیوہ کے کاریوں سے جانے جاتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے کاری صاحب کی پہنچائی کہتے ہیں ان کو جہاں کاری صاحب کا پھوگرام ہوتا ہے حاجی جنید دوراوالا صاحب کی حاجی بھی بھولتی ہے لیت دین اسپیشلی بھولا بھولا مانو شیفہ صاحب جو ہمارے کاری صاحب کے بھائی ہیں اور اس کے ساتھ سویتا رانا جی جو سورت سہر پاسپورٹ اوفیس کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتے ہیں اور ان کے دین کے ممبر کی کیا ہے آپ سب کو بتائیں جب ہم حاج کام کرتے ہیں پاسپورٹ اوفیس کا بہت ہی امپورٹن کردہ رہتا ہے اس میں اوٹی ٹیل کافی ہمیں مدد کرتی رہتی ہے اور آج ہم سب جمع ہوئے ہیں وہ موتیا اور ڈائیالیسیس پرگرام کے انترگر اس پرگرام کے آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس کا تارگیت تین سو موتیوں کے اوپریشن ہے 300 اور 700 ڈائیالیسیس کا تارگیت دیا ہے اور اس پرگرام کو کرنے جا رہے ہیں ہر سال کی طرح کامیاب طریقے سے کرتے ہیں انشاءاللہ اس سال بھی اس پرگرام کو کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ فیض ویل فیر ایڈ کے ماتے حد میں یہ پرگرام ہونے جا رہا ہے ہو رہا ہے وہ جگہ ہے جینب میموریل ہسپیٹل رانڈیر اڈازن گھوراٹ میں ہم سب جمع ہے ایک بناو بن چکا ہے گئی کل باقی یہ پرگرام آپ سب کو پتا ہے کہ اسی جینب ہسپیٹل کے باہر ماشاءاللہ منڈب بنا کر کافید حجرات کی تعداد میں کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا دستور ہے گم کے اندر سریخ ہونا خوشی میں بھی سریخ ہونا تو ہم بھی جینب ہسپیٹل کے جو جینداران ہیں ان کے وہاں مہید ہو گئی ہیں ان کے ہم بھی تاجیت ہیں ان کے گم میں شامل ہیں اسی لئے یہ پرگرام کو ہم سوٹوے کر رہے ہیں انشاءاللہ جو ہمارے ٹارگیٹ ہیں ان کو ہم پورا کریں گے اور یہاں سہر کی بڑی بڑی ہستی بھی آئی ہے ہمارے ہزے گروپ کے آشیب بھائی پریس اور ہمارے جنید بھائی کی میں بات کروں جو کہ یہ موقع نہیں ہے لیکن خیتمت کا کام ہو جائے تو چلنا کے بولنا پڑنا ہے کئی تل جو نو ساری میں جو سہراب آیا باریس زیادہ ہونا کیوں جیسے جو پاڑ آئی اس پاڑ کے اندر کافی گھروں کے جو سبی دھرمک کے لوگ تھے وہ گھروں میں پانی بھر گیا اور پانی بھرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو آنکھ پر جانے کی تکلیب خانہ بنانے کی تکلیب وہ ساری تکلیب اگر ہم نہیں سمجھے گے تو کوئن سمجھے گا کیونکہ ہم سب کو باتا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں انسان ہی انسان کی مدد کرے گا ہاں جنے دورا والا اے جے گروپ وہاں گیا ایک ہزار کی تھی اور رات کے تقریباً دو یا تین بجے وہ لوٹے ہوگے آراب بھی نہیں کیا اور آج یہاں ہمارے بیج میں حضرت ہے اور زیادہ نہ بولتے ہوئے میں ہمارے کاری صاف کو مائن کروں گا کیونکہ جہاں صاف دلیا بہتا ہو پانی کا اور ٹیموں کریں وہ جائز نہیں ہے اس لئے میں میری بات پر جھکم کرتا ہوں اور میں علی مدین انٹر نیسٹر وارڈی ویسٹر سپیکر سی ای او پنسیپر فیرس سولیمانی پرس حضرت کاری احمد علی صاحب کو مائن کر دور کرتا ہوں اسلام علیکم بھائی آپ سب کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ ہمارا یہ جو کیسٹریک آپ اپریشن ڈائی لیسیز یا اسی طریقے سے ابھی ہم لوگ زہر کے بعد لمبایت میں سمون نگاہ سمون لگن میں جائیں گے گروپ ویڈنگ میں پھر اس کے بعد ہم اجمیر جا رہے ہیں وہاں پر بھی گروپ ویڈنگ سمون لگن ہوگا پھر وہاں سے ہم مالے گاؤں جائیں گے انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کا سفر حسان کرے لیکن یہ اجمیر میں جو سمون لگن ہوگا یا مالے گاؤں میں ہوگا یا اسی طریقے سے سورت میں ہوگا یا یہ کیٹریک آپ ہر وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاہی وہ ہمارے درمیان میں ہوتے تھے ہم نام لیتے تھے مہانا شوائب کا تو وہ مولانا شوائب بھی کبھی یہاں پر آ جاتے تھے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی مائک میرے پاس ہوتا تھا تو میں یہی کہتا تھا فیز ویل فیر ایڈ والے یہ کام کرا رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہمارے بھائی مولانا مفتی محمد علی فلاہی ہی ہے جن کو آپ سب نے دیکھا ہے نمبر دو مولانا شوائب پٹل ہے ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے اور ایک دیسرا نام ہم لیتے نے مفتی عفیف صاحب مفتی عفیف صاحب کئی لوگوں نے مجھے پوچھا کہ یہ مفتی عفیف کون ہے جن کا ہر سال نام لیا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نہیں تو آٹھ نو سال سے مفتی عفیف مفتی عفیف اچھا یہ یوکے کے رہنے والے سکوٹلینڈ کے رہنے والے گلاس گو میں رہنے والے سچ بتاؤں میان میں ہے یہ جو میرے لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہی وہ مفتی عفیف ہے یعنی یہ تین ہستی ہے جو آج ہم کو تین سو کیٹرپ آپریشن سات سو ڈائیالیسیز آج لمبائیت میں بیس نکاح اور اجمیر میں پچاس نکاح اور اس کے بعد میں پھر مالے گاؤں میں چالیس نکاح اور آج تک میں نہ جانے ہزار نکاح کے اوپر ہو گئے کرنے والے مین ذمہ دار فیز ویل فیر ایڈ کے ذمہ دار ہمارے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی فلاہی اور نمبر دو مولانا شوائب پٹے اور نمبر تین یہ ہمارے سامنے مفتی عفیف صاحب بیٹھے ہیں بلکل جھوان ہے ماشاءاللہ اور ان کا کیا مطلب کردار ہے وہاں یوکے میں اس پر بھی میں آؤں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کوئی میں بات کرو میرے کو ایک بہت خراب عادت ہے بیان کرنے کی میں کو یہی سمجھ نہیں پڑتا کہ کورسی میرے سے چپکتی ہے کہ میں کورسی سے چپکتا ہوں اس لیے جیسے اوہ بیٹا شاہد کہا ہے ہاں بیٹا شاہد نے بھی کہا کہ کاری صاحب آئیں گے اور بہت اچھا بیان کریں گے لیکن تُو بیٹا اتنا اچھا بیان کرتا میں کو لگتا ہے میرے پاؤں پہ لات تو نہیں مانے لگتا میرے پیٹ پہ لات نہیں ماننا بیٹا تو اللہ تیرے بہت اچھی ترقی دے بہت اچھی ترقی دے خیزنو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مفتی حفیف کچھ باتیں اگر ان کا جی چاہے تو انگلیش میں بولیں اگر ان کا جی چاہے تو اردو میں اس لیے کہ انگلیش میں بھی بہت ماہر ہیں ان کے یہاں بیانات یہ انگلیش میں بھی کرتے ہیں اردو میں بھی کرتے ہیں آگوی زباد میں بھی کرتے ہیں جس میں ان کو مناسب لگے وہ بات کریں مفتی حفیف صاحب آئیے بیٹھے 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 السلام علیہ وسلم ایک بیٹھے بیٹھے الحمدللہ الحمدللہ وکفاو صلاة و السلام علی سید الحبیب المصطفى وعلی آلیہ و صحبیہ نجوم الہدى قادت اتقا اما بعد محترم بھائیو دوستو بزرگو مائے اور بہنے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اور اس پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکریہ دا کرو کم ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرنا ہے پانی موجود نہ ہو تو تیمم کرنا اور تیمم صاحب نماز پڑھ سکتے ہیں تو بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ اسی مجلس میں جس کے اندر ہمارے حضرت موجود ہو حضرت قاری احمد علی صاحب جن کو ہر شخص جانتا ہے تو اس میں مجلسہ کیا بات کرے جب حضرت کی موجودگی میں تو وہی بات بتاتے ہیں کہ جب پانی موجود ہو تو تیمم جائز نہیں ہے تو حضرت موجود ہو تو میں کون ہوتا ہو کہ بات کروں لیکن حضرت کا حکم تھا اور جگہ کی مناسبت سے میں نے سوچا ایک دو باتیں اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کی جان مال میں عزت میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پر تعدیر قائم فرمائے یقینا یہ بہت بڑی قربانی ہے بہت بڑی قربانی ہے یعنی ایسی حالت میں ایسی طبیعت کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ اتنا حضرت سے کام لے رہے اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس سے اور مزید برکتیں اللہ تعالیٰ ان میں نازل فرمائے آمین یارب العالمین اور اس کے بعد ہماری جو پوری ٹیم ہے جس کے بانی مبانی میرے استاد ہوتے ہیں حضرت مفتی محمد علی فلاحی صاحب جو در حقیقت ہم ان کو مس کر رہے ہیں یہاں پر تو حضرت جو بانی مبانی ہے اصل میں جو مین آدمی ہے اس کے اندر وہ ہمارے حضرت مفتی صاحب ہے حضرت مفتی محمد علی فلاحی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی ان کے مال میں ان کی جان میں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں ان کے اولاد میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں نازل فرمائے اور اسی طرح ہمارا حضرت مولانا شعیب صاحب اور یہاں پر جو پوری ٹیم موجود ہے اللہ تعالیٰ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے یقینا یہ جو پورا سیٹ اپ ہے یہ جو پورا ایونٹ ارگنائز ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت محنتیں لگتی ہے یہ کوئی چھٹکی بجانے کا کام نہیں ہے اس کے پیچھے بہت سی محنتیں ہمارے ماشاءاللہ جتنے ساتھی یہاں پر آپ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے خوب دین کا کام لے اللہ تعالیٰ ان سے خوب سوشل ورک لے اللہ تعالیٰ ان سے خوب اور خدمتیں خلق لے اللہ تعالیٰ ان سے کامیاب اللہ تعالیٰ ان سے اور جتنے کام ہو سکے اللہ تعالیٰ ان سے لے ہم سب ان کے شکر گزار ہیں اسی طرح جو حضرات تعاون کرتے ہیں جو حضرات مال سے تعاون کرتے ہیں وقت سے تعاون کرتے ہیں اپنی جان سے تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو اللہ تعالیٰ ان کے بھی کاموں کو قبول فرمائے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ یہاں نہ مجھے کوئی لمبی چھوڑی بیان لمبا چھوڑا بیان کرنا نہ مجھ آتا ہے اور خاص طور سے جب حضرت موجود ہو تو مناسب بھی نہیں ہے بس میں ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کروں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یعنی ہم سب ایمان والے ہیں لیکن کامل ایمان والا کون ہوگا کامل ایمان والا وہ شخص ہوگا جب وہ شخص اپنے بھائی کے لیے اپنی بہن کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اب میں اپنے لیے کیا پسند کرتا ہوں میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگ مجھے عزت دے لوگ مجھے رسپیکٹ کرے تو مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کی رسپیکٹ کروں میں چاہتا ہوں کہ میری طرف کوئی غلط نگاہ نہ اٹھا ہے میرے مال کی طرف کوئی غلط نگاہ نہ اٹھا ہے میرے فیملی کی طرف کوئی غلط نگاہ نہ اٹھا ہے تو اسی طرح مجھے چاہیے کہ میں دوسروں کی طرف یہ غلط نگا نہ اٹھاؤ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت یہ ارشاد ہے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہی شخص ہو سکتا ہے جب وہ دوسروں کے لیے جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے وہ دوسروں کے لیے پسند کرو تو جب میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی تکلیف ہو مجھے کوئی بیماری ہو تو جب میں کسی اور کو دیکھو اس تکلیف میں کسی اور کو دیکھو اس پریشانی میں اس مصیبت میں تو مجھے چاہیے کہ میں اس کے لیے وہ کرو جو میں کر سکتا ہوں میں اس کے لیے وہ تمام کام کرو جو میں کر سکتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو حمد دے اللہ تعالی ہم سب سے یہ خدمت خلق اور کرییشن کی خدمت کا اللہ تعالی ہم سب سے یہ کام لے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہوں بس میں یہ کچھ چند باتیں تھیں جو حضرت کی موجودگی میں میں نے یہ جرعت کی اگر کوئی غلطی ہو عزت ماہ فرمائے اور انشاءاللہ تعالی قبول فرمائے انشاءاللہ اور یہ ایونٹ کو اللہ تعالی خوب کامیہ بھی عطا فرمائے اس میں خوب برکت نازل فرمائے اور جو حضرات یہاں موجود ہیں میں ان تمام کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں موجود ہوئے آپ یہاں تشریف لائے آپ کا آنا بھی مبارک ہو اور یہاں آپ تشریف لائے اس کے لئے میں بہت سینکفل ہو اور گریٹفل ہو جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ایو برکاتہ رحمان الرحیم انما المؤمنون اخواہ فأصلحوا بیدہ اخوایکم واتقوا اللہ لعلكم ترحمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوستوں اور بذل کو اور میری بائیں اور بہنیں اور میری پیاری پیاری بیٹیا اللہ آج کے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیں آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کچھ انفرمیشن میں آپ کو دو کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے کیٹرک آپریشن کا یا ڈائیلیسیس کا یا سمو لگن کا یہ ہمیشہ بیفور رمضان یعنی شابان مہینے میں ہوتا ہے لیکن چونکہ جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے نئے مہمان مفتی افیف کا پروگرام اچانک یہاں انڈیا کا بن گیا تو پھر اوپر وہاں یوکے میں مشورہ ہوا کہ وہ سارا پروگرام بیفور کر لینا چاہیے ابھی کر لینا چاہیے تو الحمدللہ ہم پھر آج کیٹرک آپریشن کے لئے جمع ہیں زینب ہسپنل میں تین سو کیٹرک آپریشن کے لئے اور سیون ہنڈرڈ ڈائیلیسیس کے لئے آج ہم جمع ہیں تو ایک تو یہ جمع ہونا بہت مبارک ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہے یہاں پر لوگوں کو کس طریقے سے شفا ملے اس کی ذکر کرنا دوسرا مہینہ بھی بہت مبارک ہے یہ محرم کا مہینہ ہے اور جگہ بھی بہت مبارک ہے کیونکہ جہاں بیمار ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت ناظر ہوتی ہے تو جگہ بھی بہت مبارک ہے زمانہ بھی بہت مبارک ہے ہم بھی بہت مبارک ہیں دعا کریں کہ اللہ آج کا ہمارا یہی ایونٹ قبول فرمائے اور اللہ ہم کو بھی مبارک بنائے سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ شکری آدھا کروں گا ہاجی جنید اوراوالا کا کہاں پڑے ہو ہمارے ہاجی جنید اوراوالا کا آپ کو بہت تاجب ہوگا یہ آدمی عمرے میں تھے ہمارے ہاجی جنید اوراوالا وہاں سے یہ ترکی چلے گئی استمبول چلے گئے پھر وہاں سے یہ انگلینڈ چلے گئی یعنی لگاتار یہ سفر کر رہے اور جیسے یہ استمبول سے یہاں آ رہے تھے انڈیا ان کو پچھا چلا کہ صورت میں میٹھی کھاڑی ہے اور لیمبا یک ہے پڑ گیا ہے اور لوگوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے لوگ گھر سے بے گر ہوئے ابھی یہاں ائرپورٹ اترے ہیں اور ائرپورٹ سے دس گھنٹے کا سفر کر کے صورت آئے ہیں انہوں نے صورت میں آ کر نہ اپنا لباس بدلا نہ کچھ کیا بیگ رکھی اور سیدھے سوشیل وقت کے لیے نکل گئے اور یہ جب سے آئے ہیں تب سے میرے خیال سے ایک گھنٹہ بھی اللہ کا بندہ سویا نہیں ہے کیونکہ صورت کے تمام علاقوں میں گئے نوساری کے تمام علاقوں میں گئے اور انہوں نے بہت محنت کی بہت اور ان کے ساتھ میں بہت شکریہ آدھا کروں گا آسیف پریس کا ہمارے پیارے بیٹے کا اور ان کے پوری ٹیم کا اے جے گروپ کا ان کا یہ سب یعنی یعنی یہ لوگ تو خیر انڈیا سے انڈیا میں لیکن ہمارے حاجی جنے دورا والا کہاں مکہ کہاں مدینہ کہاں استمبول کہاں ترکی کہاں یوں کے اور کہاں سے یہاں پر آ کر انہوں نے یہ خدمت دیکھی ہے اور اللہ ان کو جزائے خیر دے یہ خدمت کرتے جاتے ہیں مجھے فون کرتے جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کاری احمد علی ہم نے آپ کا بھی نام لیا حالانکہ کاری احمد علی تو اپنے دھر میں سو رہا تھا لیکن دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائیں اور آج یہ جو فیز ویل فیر ایڈ والے جو کام کر رہے گئے چاہے اس میں بانی مبانی ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد علی ہو مولانا شوہب ہو یہ ہمارے بیٹے مفتی عفیف ہو یا ان کے ساتھ میں متعلقین اور متعلقہ جتنی ماں بہنیں بیٹیاں اور دوست اور بزروں اور احباب آج ان سب کو ہم مبارک بادی دے رہے ہیں آپ کو معلوم ہے یہ جو پانی آیا ہے تو وہاں کھانے کا مسئلہ ہے صحیح میں کھانے کا مسئلہ کیونکہ میں نے دیکھا کہ پہلے دن جو پیکٹ تیار ہو رہے تھے اس میں میں بھی تھوڑا آگے پیچھے ہوا تھا اس میں ایک گلوکوز بسکٹ رکھا جاتا تھا ایک دودھ کا پیکٹ رکھا جاتا تھا ایک پانی کے مورکل رکھی جاتی تھی سو روپے میں ایک آدمی کے گھر کے لیے ایک رات کا کام ہو جائے وہ کام کیا جاتا تھا تو یہ ہے کھانا کھلانا ملو یہے کھانا کھلانا اور کتنوں کو پانی پلانا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی خود کہیں گے اے میرے بندوں سب بندے ہوں گے اللہ کہیں گے میرے بندوں میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں تو سارے بندے کہیں اللہ تو کیسے بھوکا تو اس وقت اللہ کہیں یاد کر تیرے علاقے میں ایک آدمی بھوکا تھا اگر تو اس کو کھلا دیتا آج میں تجھے جنت دے دیتا آج میں تجھے پھر اللہ تعالی تھوڑی دن میں کہیں گے میرے بندوں میں پیاسا تھا وہ تھشتی میں پیاسا تھا تم نے کسی نے میں کوئی پانی نہیں پلایا تو سارے بندے قیامت میں کہیں گے اللہ تو کیسے پیاسا تو نے تم پوری دنیا کو پانی دیا تو اللہ کہیں گے تیرے علاقے میں فلا بندہ پیاسا تھا اگر تو اسے پانی پلا دیتا تو میں تجھے آج جنت دے دیتا پھر اخیر میں اللہ کہیں گے مریض تو فلم تاؤدنی اللہ کہیں گے میں کتنا بیمار ہو گیا تھا کوئی ملنے نہیں آیا مجھے میں کتنا بیمار ہو گیا کوئی مجھے ملنے نہیں آیا تو سارے بندے اور بندیاں کہیں اللہ تو کیسے بیمار ہوگا اللہ تو کیسے بیمار ہوگا تو اللہ کہیں گے یاد کرو تمہارے علاقے میں ہسپیٹل تھا وہاں میرے بندے اور میری بندیاں بیمار تھی اگر تُو وہاں چلے جاتے دیکھو اللہ نے اوپر کیا کہا کھانا کھلاتے تو جنت دیتا پانی پلاتے تو جنت دیتا یہاں اللہ کہتے ہیں اگر تُو چلا جاتا اور بیمار کی عیادت کرتا تجھے جنت نہیں آج اللہ تیرا بن جاتا تُو میرا بن جاتا آج میں تیرا بن جاتا اور تُو میرا بن جاتا تو میرے محترم دوستو اور بزرگو میں سب سے زیادہ مبارک بادی دوں گا یہ زینب ہسپیٹل اور یہ سب آنے والوں کو کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو ہم لوگ آئے ہیں بولو ہم لوگ یہ آئے ہیں اور کیوں آئیں ہم بیماروں کا علاج کرنے کے لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا ہے کیوں نکل رہا ہے بھائی میں تو ہسپیٹل جا رہا ہوں بیمار کو دیکھنے جا رہا ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے جا تُو بہت اچھا ہو گیا تیرا چلنا بھی بہت اچھا ہو گیا اور جب وہ بیمار کو دیکھتا ہے نا تو اللہ فرماتے جا ہم نے جنت میں درہ ٹھکانہ بنا لیا اور ایک بات میں آپ سب کو کہوں گا سب عمل کرو گی نہیں انشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہے کیسٹیک آپریشن بھی ہوگا اللہ زینب ہسپیٹل کو دین دونی رات چکنی ترقیان سے معلہ معلہ فرمائے لیکن آپ سب کو کہوں گا اپنی زندگی میں ایک عادت ڈالو صبح میں کوئی ایک بیمار کو موبائل پر خالی hello hi کر لو اور رات کو hello hi کر لو آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کے پاس جاؤ ٹی کوفی جو پیش کرنا ہے کرو ٹائم دو لیکن اگر آپ کے پاس کیونکہ ہماری لائپ بہت فاست ہے ہم بہت بیزی ہیں صرف موبائل کے اوپر کوئی بیمار کو صبح میں اتنا کہہ دو how are you اور اس کو یہ بھی کہہ دو آپ کو ہوئی ضرورت ہو تو مجھے کال کرنا حدیث میں لکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح میں تم نے کسی بیمار کو صرف پوچھ لیا how are you اتنا پوچھ لیا شام تک ستر ہزار فرشتے ہمارے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے اور شام کو پھر رات کو سوتے سوتے ہم نے پوچھ لیا how are you everything okay medicine okay تمہارے سر میں در تھا بھی اچھا ہے کہ نہیں تھوڑا دو تین باتیں آپ نے کر لی اور آپ اپنے بستر میں اے سی کھول کے سو گئے صبح تک ستر ہزار فرشتے ہمارے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے تو یہ کام بہت پیارا ہے میں بہت مبارک بات ہی دوں گا فیس ویل فیر ایڈ کے ذمہ داروں کو اور زینب میموریل ہسپیٹر کے ذمہ داروں کو اور آج بڑے افسوس کے ساتھ مجھے ایک بات کہنا ہے کہ آپ کو محلوم ہے آج بہت بڑا پروگرام تھا یہاں لوگوں کے لئے ٹروفیا لائی گئی تھی لوگوں کو شالے اڑانا تھی اور بڑا مائک کا انتظام کیا تھا لیکن مجھے بہت افسوس ہے اور واقعی طرح افسوس ہے کیونکہ یہ جو منزل ہیں وہ منزل سے مجھے بھی گزرنا ہے آپ کو بھی گزرنا ہے ہماری بہن مرہومہ حجیانی خیرنما حاجی آسیف نورانی کا انتقال ہو گیا جو ہسپیٹر کے ذمہ داروں کے بہت بڑی رشتے دار جن کا نام ہے حجیانی خیرنما اور ایک دوسری حجیانی مفروضہ پانو یہ دو عورتوں کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے آج یہ پورے ہسپیٹر میں سوک جیسا ہے کیونکہ ہسپیٹر کے ذمہ داروں کے بڑے قریبی رشتے دار دونوں کے دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے اپنی اللہ کی رحمت میں چلے گئے ہمیں دونوں کے لئے دعا کریں اللہ ان دونوں کی کروٹ کروٹ مغفیرت فرمائے بولو آمین اللہ ان کے قبر کو اطور سے مغفتر فرمائے بولو آمین اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے بولو آمین اور اللہ ان کے قبر میں جنت کا بیچھو نہ بچھایا آمین کیونکہ ان کا بھی بہت بڑا چیردار ہے زینب میموریل ہسپیٹر میں تو یوں کہو کہ زینب میموریل ہسپیٹر کے بنانے والوں میں سے دو عورتیں اللہ کو ابھی دو دن کے اندر اندر پیاری ہو گئے اس لئے یہ سارا معاملہ بہت ہی نرم چل رہا ہے اور ہم بھی بہت دل سے غم ہیں اور ہم ہمارے حاجی تفیل بھائی جو یہاں ہسپیٹر کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ہم میرے بھائی کی طرح ہے ہم ان کے غم میں برابر برابر شریک ہے اور تفیل بھائی کے شاید معلوم ہو نہ معلوم ہو ہم نے پرانے پاک بھی پڑا تسبیحات بھی پڑی درود پاک بھی پڑا اللہ دونوں مرہومہ کی کروٹ کروٹ محفیرت فرمائے تو میں سب سے پہلے تو یہاں اب مجھے شکری آدھا کرنا ہے سب کا بات مکمل ہوگئی تو سب سے پہلے تو میں حاجی جنید اورا والا بس دعا کرو کہ اللہ اس کو اور ہمت دے رہے کیا عمر ہوئی حاجی جنید only 60 not looking 60 سویتہ بن یہ تم تو میری بیٹی کی طرح ہوگی ہے میرے سب 30 years ہے لیکن میں جو ہوں نا 30 years میں میں اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کرتا ہوں پہلے میں بھی جوان تھا لیکن اب میں چلتا ہوں تو بھی تھوڑا ابھی مجھے ہارٹ کا بھی پرابلم ہو گیا لیکن اس کو میں دیکھ رہا ہوں یہ اکھیلا صورت میں جو ریوائنڈ ہوتا ہے یہ واپن جوان 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 ہوتا جاتا اب اس کی جوانی کے اگر میں واقعے سنا ہوں گا تو شاید شام ہو جائے گی بہت عجب و جب واقعہ تھی خیر اللہ ہمارے حاجی جنید اورا والا کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے اسی طریقے سے یہاں میں ہمارے بہت ہی پیارے بیٹے مفتی عفیف صاحب کا اس لئے کہ یہ ابھی جو صوبہ میں اترے ہیں تو یہ ائرپورٹ سے ہم نے ان کو پیکپ کیا ہے صوبہ میں آنڈ بجے کیونکہ یہ بھی پہلے عمرے ہو گئے عمرے کے بعد یہ یورشلم ہے نا فلسطین وہاں بیت المقدس مسجد افسا وہاں گئے اور وہاں سے پھر انہوں نے فلائنٹ لی ابو دابی سے یہاں ہائیدر آباد اور ہائیدر آباد میں پوری کاروائی کروا کے پھر یہ صورت آئے ہیں اور صورت ائرپورٹ سے ہم نے ان کو لیا ہے اور یہ آج کا پورا پروگرام نمتہ کے پھر یہ دممن چلے جائیں گے کیونکہ ان کی وائف اس وقت دممن میں ہے اور اب کچھ بھی ہو جائے دممن تو جانا ہی نا وائف کے پاس تو جانا ہے وائف کے بغر میں ہی چلے تو یہ دممن چلے جائیں گے اس کے بعد میں پھر ہمارے ساتھ میں یہ آجمیر کے پروگرام میں بھی رہیں گے اس کے بعد مالے گاؤں کے پروگرام میں بھی رہیں گے تو ہم مفتی آفید کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور ہمارے مفتی آفید کے ساتھ کچھ مہمانہ نے کرام آئے ایک منہ بھائی آئے ہیں دممن سے ان کا بھی بہت بہت شکریہ منہ بھائی منہ بھائی دممن سے آئے ان کا بہت شکریہ اسی طریقے سے فیروز بھائی ساؤت افریقہ سے کونے فیروز بھائی پیچھے بیٹھے ہیں ساؤت افریقہ سے آئے ان کا بھی بہت بہت شکریہ ایک سادک بھائی یوکے سے آئے ہیں جو مجھے یوکے میں ملتے بھی رہتے ہیں بلیک بند میں مسجد نور الاسلام میں ان کا بھی بہت شکریہ اور منتظر بھائی یہ بھی دممن سے آئے ہیں اللہ ان کو بھی بہت اچھا رکھے اور میں ہمارے آرسیب بھائی پریس کا پھر ایک منطبہ ان کے پورے اینجے گروہ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ کل نوساری میں یہ من آف دی میچ تھے نوساری میں یہاں یہاں تک پانی تھا یہاں تک پانی یعنی لوگوں کو کھانا دینا تو الگ بات ہے لوگوں کو پانی دینا کپڑا دینا الگ بات ہے لیکن اپنی جان کی فکر کرنا یہ تو بہت بڑی ہے انہوں نے وہ رول آدھا کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ محرم مہینے میں حضرت یونس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدا کیا تھا حضرت یونس علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کشتی میں توفان آیا کہا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن سب کی جان کو بچا دوں گا اللہ نے خیر حضرت یونس کی حفاظت کی اللہ ہمارے عاصم بھائی کی بھی حفاظت کرے بہت بڑا نوساری میں رول عدا کیا اسی طرح یہاں پر رازق بھائی آئے ہوئے ہیں یہ جو میرے سامنے کڑے ہوئے یہ اپنے پورے گروپ کے ساتھ آئے ان کے گروپ کا نام ہے عمر گروپ یہ لوگ روزانہ گریبوں کو روٹی کھانا روٹی کھانا ان کی کمپنی کا نام ہے روٹی کمپنی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور میں بہت زیادہ شکریہ آتا کروں گا میرے رائٹ میں بیٹھے ہوئے میرے چھوٹے بھائی مولانا حزیفہ آج صحیح میں ہم ہمارے بڑے بھائی کو امیس کرتے ہیں ورنہ لاشتر ہم تین ایسے بیٹھے ہوئے تھے مولانا محمد علی بھی تھے میں بھی تھا اور ہمارے بھائی مولانا حزیفہ بھی تھے تمہیں ان کا بھی بہت اور مولانا حزیفہ کے ساتھ ایک بہت بڑے مہمان آئے ہیں ادریز جسار یوکے سے یہ بھی تشریف لائے ماشاءاللہ اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے ایک ہمارے بہت بڑے عالم بھی ہمارے درمیان میں ہے مولانا غلام رسول صاحب کہیں بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے جان مان میں برکت عطا فرمائے ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ دعا کی فیکٹری ہوتی ہے یہ دعا کریں گے انشاءاللہ بہت بڑا تعم ہو جائے گا اسی طریقے سے تڑکے شور سے سلیمان کولا آئے ہیں اللہ ان کو بھی بہت اچھا رکھے تو میں یہ تمام حضرات کا پھر ایک مردبہ شکری آدھا کرتا ہوں اور زینب ہسپیٹل کا بھی شکری آدھا کرتا ہوں اور بیٹے شاہید تمہارا بھی بہت بہت شکری آدھا کرتا ہوں آپ بولتے میرے کو بہت اچھا لگتا اور آج میرے کو خوشیز بات کی ہے کہ ہماری سویٹا بیٹا یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کے اببا جائش بھائی ان کے وڈیر ان کے اببا ان کے ڈیڈی یہاں جائش بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے تو بہت اچھا لگتا ہے میرے لیکن اچھا ایک پولیس کا کام کر رہے ایک پاسپورٹ کا کام کر رہے دو ہی چیز کی تو ضرورت پڑتی پولیس اور پاسپورٹ آدمی اوڑا آپ دو رہیں گے تو ایک میرا یہ پر ہے ایک یہ پر ادھر ہے اور میں بھی لیکن پاسپورٹ بھی ایکسپائل ہونے آگا تب میں آپ کو بھلو ہوں انشاءاللہ خیر اللہ تعالی آپ سب کو بہت اچھا رہے کہ آپ سب آئے اللہ آپ کے جان میں مال میں عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اب کاروائی شروع ہوگی ہمارے مفتی حفیف صاحب آپ کو ہر جگہ پر جانا ہوگا جہاں آپریشن ہوتا ہے وہاں بھی دیکھنا ہوگا ڈائیلیسز میں بھی جانا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے مفتی حفیف صاحب اور کسی کا نم ہمارے منہ بھائی کا شکریہ دے گیا بھائی یہ تو ہمارا بہت پیارا بھائی ہے منہ مو بھائی اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے میرا 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 باقی ہے ابھی آپ نے کہا نا یحب بلی اخی ما یحب بلی نفسی اس کو جرہا بات میں اس کی تشریح اور قلع کر دینا یہ مولی عزیفہ کے لئے سب کرتا ہے میرے لئے کچھ نہیں کرتا یہ ایسا یحب بلی اخی ما یحب بلی نفسی ہو رہا ہے خیر اللہ آپ سب کو ہستا رکھیں اور یہ زینب ہسپیٹل کا میں پھر ایک مرتبہ شکریہ آتا کر ہوا اور خاص کر کے زینب ہسپیٹل میں فرحان بھائی آیاز بھائی اور آناز بھائی فرحان بھائی کہا ہے فرحان بھائی میں معافی مانگتا ہوں آج آپ کو لوگوں نے بہت چٹا اور میری وجہ سی کہ میں وہاں پہ گرم ہوتا تھے یہ لوگ یہاں گرم ہوتے تھے لیکن ہمارا فرحان میرے کو بہت کام آتا ہے جب بھی زینب ہسپیٹل میں کوئی کام ہو فرحان بھائی ایسا رینی سٹیڈی این گو فرحان بھائی کو اللہ بہت اچھا رکھے اور آیاز بھائی اور آناز بھائی ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہمار حافظ علماز کا وہاں یاسر ہے اور بھی پورا آمارا گروپ ہے ماشاءاللہ کس کس کے نام لوں گا اب کام شروع کریں گے آمین یارب پر آرمین آمین یارب پر آرمین آمین یارب پر آرمین